نیرچ بوانہ اور نیتو دابودیا ان دونوں کی دشمنی کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں بھلے ہی دونوں اپراد کی دنیا میں ایک ساتھ آئے لیکن دونوں کے بیچ دشمنی ہو گئی تو دونوں نے اپنی الگ الگ گینگ بنا لی لیکن پھر دو ہزار تیرہ میں نیتو دابودیا کی پولیس انکاؤنٹر میں موت ہو گئی تو نیرچ بوانہ خوش ہو گیا کہ اب پورے دلی انسی آر میں اس کا ہی دب دبا رہے گا لیکن پھر نیتو کے جانے کے بعد نیتو کی گینگ کی کماند سمالی اشوک پردان نے اشوک پردان اور نیرچ بوانہ کی دشمنی بھی بہت پرانی ہے جب نیرچ بوانہ کے ماما نے اشوک کے بھائی کی ہتیا کر دی تھی اس سمیہ نیرچ بوانہ اور نیتو دابودیا کے ساتھ میں کام کرتے تھے جس کے چلتے ماملہ شاند رہا پر جب سے اشوک پردان کے سر پر ایک ہی بوت سوارے اور وہ ہے نیرچ بوانہ کا خاتمہ جس کے چلتے ابھی تک اشوک پردان نے نیرچ بوانی گینگ کے کئی گنڈے کو موت کیوں گھاٹ اتار دیا ہے جب سے اشوک پردان نے نیتو دابودیا کی گینگ کی کماند سمالی تو اشوک کی دشمنی نیرچ بوانہ سے اور بڑھ گئی اشوک پر ہتیا ہتیا کی پریاست رنگداری جیسے سنگین ماملے درج ہے نیتو گینگ اور نیرچ گینگ کے بیچ دشمنی کی وجہ سے تب سے گینگ وار چلتی رہتی ہے جب سے اشوک نے گینگ کی کماند سمالی ہے تب سے وہ نیرچ بوانہ کو ماننے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اسی کارن دس سال میں درجن بھر لوگ مارے جا چکے ہیں اشوک پردان ورش 2001 سے اپرات کی دنیا میں سکریہ تھا اس نے نیتو دابودیا کے کہنے پر بہارور گھر کے گرام پردان اور بہارور گھر کے سی ٹی کے ڈاکٹر کی ہتیا کر دی تھی اس کے بعد وہ سپاری لے کر ہتیا گینگ وار میں ہتیا وہ فیروتی کے لیے اپرن کی واردات کرنے لگا پھر 2004 میں اس کے بھائی کی ویروتی گریوں کے راجیف عرف کالا نے ہتیا کر دی تھی اشوک پردان نے راجیف عرف کالا اور اس کے گیروں کے کئی ساتھیوں کو ایک ایک کر کر مان ڈالا جب سے اس نے نیتو دابودیا گینگ کی کماند سمالی تب سے وہ اور بھی خوکھار ہو گیا جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا ہے دویسے ویسے دشمنی اور بڑھتی جا رہی ہے نیرج بوانا کے ساتھ ابھی تک نیرج اور اشوک کی دشمنی میں دونوں کے کئی صدر سے مارے جا چکے ہیں اس کے بعد نیرج سے بدلہ لینے کے لیے اشوک نے 2017 میں جھر جھر کوٹ میں اپنے ساتھی روہیت اور گورا کے ساتھ مل کر ککھیا نیرج بوانا کے ماما گینگ سر کالا آسودیا کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اشوک نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ورشوں پہلے نیرج بوانا کے کہنے پر اس کے ماما کالا آسودیا نے اشوک پردان کے بھائی کی ہتیا کر دی تھی جس کے چلتے اشوک نے دشمنی نکال لی تب ہی سے دونوں کے بیٹ دشمنی چلی آ رہے اس کے بعد اشوک نے اپنے ساتھی گورا اور مونٹی کو کہہ کر نیرج بوانا کے موسی کے لڑکے شکتی دادا کی ہتیا کروا بوانا کے پٹ خورد گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے پتہ ایس ایف میں ہیٹ کونسٹیبل ہے وہ بچپن سے ہی لڑائی جھگڑوں میں شامل رہا ہے اور مہج دسوی ککشا تک پڑا ہے اپرات کی دنیا میں قدم رکھنے کے شروعاتی دنوں میں اس نے راجش بوانیا گینگ کے ساتھ کام کیا اور پھر وہ اشوک پردان گینگ میں شامل ہو گیا اشوک پردان گینگ میں اس نے اپنی خاص جگہ بناتے ہوئے خود کو اس گینگ کا ڈپٹی کمانڈر بنا لیا پولیس کا کہنا ہے کہ گورا کے دشمنی ککھیات گینگشن نیرج بوانیا سے ہے اور اسی کرم میں اس نے نیرج کے موسیرے بھائی کی ججر ہریانہ میں ہتیا کر دی اس واردات میں اس کے ساتھ اس کا ساتھی ابیشیک اور شیخو بھی شامل تھا گورا بوانا تھانے کا گوشد بدماشے اور اس سمیں اس کے خلاف تیرہ ماملے درجے وہ چار ماملوں میں ونچی تھے اس کی خلاف ہتیا ہتیا کا پریاس آم سیکٹ اور ایکسورشن جیسے آپرادک ماملے درجے اینک راجب ٹائمز کے پیچ کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھنڈیواد